خبر دیں گے آپ کو ترک فضائیہ کی کمانڈر کا ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ سربرا پاک فضائیہ زہیر احمد بابر سے دوسرے ترک فضائیہ کے کمانڈر نے ملاقات کی ہے مزید جانتے ہیں لائق الرحمان سے لائق ملاقات کا حوال کہیے ترک فضائیہ کی کمانڈر نے ائر ہیڈکوارٹرز کے دورے کے دوران پاک فضائیہ کے سربرا سے ملاقات کی ہے جس میں باہرمی دلچسپی اور علاقائی پیشرفت کے حوالے سے توازلہ اکھیال ہوا اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان جو پاک فضائیہ کے معاملات ہیں ان کو بھی زرگور لائیا گیا اور خصوصی طور پر اتحادی ممالک سے سمارٹ ٹیکنالوجی کے حصول انفرسٹرکچر کی توسیع اور تربیتی شعبے کے اثر نو تشکیل کے منصوبوں پر تفصیلی بات چیز کی گئی دونوں جانب سے دیریلہ مذہبی اور تاریخ کی رشتہ استوار ہے اس کو مزید شراکداری میں تبدیل کرتے ہوئے مزید مصفد دینے پر بھی تفاق کیا گیا سربرا پاک فضائیہ نے فضائی افواد کے ماہ بین تعاون، سٹرکٹیک اتحاد اور تربیتی شعبے میں موجود دو تفاق تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ اپنے مضبوط صفاقی اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو قدر کی نکاح سے دیکھتا ہے جو علاقہ امن، سلامتی اور استحقان سے متعلق تمام عمور میں ہمانگی پر مبنی ہیں پاکستان نے اور ترکیہ نے کبھی وہ مشکل گڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مستقبل میں بھی اس حوالے سے تعاون جاری رکھا جائے گا پاکستان کے پائلٹ ترکیہ عملے کو تربیتی اور اڑاکہ تیار اس میں مختلف جہازوں کی تربیت دینے میں فعال کردار بھی ادا کر رہے ہیں ترکیہ کے کمانٹر نے پاکستان کی پیشہ ورنہ مارٹو کو سراتے ہوئے ہوابازی کی سنت میں خود انہ سارے کی جانب پاکستان کی جو اقدامات ہیں ان کی تعریف کی اور ساتھ ہی نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک منصوبے میں گیری دلچسپی کا بھی اظہار کیا ٹھیک ہے باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آگا کر رہے تھے آپ لئیخ و رحمان شکریہ